اسلام علیکم ڈاکتر خان اگوار پر آخری خدمت میں حاضر ہے اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ سب سے پہلے تمہیں آپ سے کہوں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں پر آئکن پرس کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سب سے شیئر کیجئے داکہ میری بیویور شپ پڑھیں پلیس اچھا تو آج ہم بات کریں گے ایک خاص قسم کے وارث کی جو کہ آج کل خبروں میں ہیں اور بہتار جو ہے وہ سنسنک پھیلا رہا ہے جی ہاں بلکل آپ سے پہچانے میں آج منکی باکس کے بارے بات کروں گا منکی باکس وائرس جو ہے وہ کیسے پھیلتا ہے یہ کیا ہے اور کون کون سے ملکوں میں اب تک جو ہے یہ دریافت ہو چکا ہے اور کیا یہ ایک نئی بیماری ہے یا پہلے سے موجود بیماری ہے وہ بیماری جو ہے وہ دوبارہ سے سامنے آئیے یہ ساری باتوں کا انشاءاللہ اس ویڈیو ویلوگ میں آپ کو کوشش کریں گے کہ جواب دے سکیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اور کیسے ہوئی ہے اچھا انسانوں میں منکی باکس کی جو شناکھ تھی وہ انیس سو ستر میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کونگو میں ایک نو سالہ بچے میں ہوئی تھی تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ نئی ڈیزیز نہیں ہے تو افریخہ کے کافی لاکھوں میں یہ پہلے موجود رہی ہے اور نائنٹین سکسٹی ایڈ میں جب چچک کا یعنی کہ سمال پاکس کا خاتم ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ کیس ایک ظاہر ہوا تھا کونگو کے اندر تو بیسیکلی یہ پرانی ڈیزیز ہے لیکن دوبارہ سے کچھ ملکوں میں اچانک سے یہ نمودار ہوئی ہے اس دن لوگوں میں سنسریں پھیلی بھی ہے اچھا ڈیبلو ایچو کے مطابق ورلڈ ہے اورگرانیزیشن مطابق اس وائرس کا عامتہ میں پتہ نہیں چلتا اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طریقہ سے یہ بیماری جو ہے اس کے بیماری جو ہے اس کے بیشن پیریڈ یعنی کہ فائرس داخل ہونے کے باس سے لے کے اور سمٹمز اپیر ہونے تک کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی تک جو ہے یورپ امریکہ اور اسٹریلیا میں اس بارس سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں تقیباً سو کتریب بتایا جا رہے ہیں جن کی تزدیخ ہو چکی ہے اچھا اس سے زیادہ تعداد میں زافہ ہو سکتا ہے اور کیونکہ کافی جو ہے وہ کانٹیکس سے پھیلتا ہے جانگوں میں کانٹیکس سے بھی پھیلتا ہے انسان سے انسانوں میں بھی پھلتا ہے تو شوبہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اور لوگوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت سے سیویر نہیں ہوتا اور یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ اس پہم کہتے ہیں سلف لیمٹنگ بیماری یعنی کہ خود بخود یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کامپلیکیشنز ہونے کے چانسز پر بھی رہتے ہیں اب تک جو ہے وہ آج ہی تاریخ تک جو ہے وہ امریکہ یونیٹڈ کینگڈم کینیڈا آسٹیلیا اسرائیل اور یورپ کی جو کنٹیز ہیں جس میں اسپین ہے بوٹرگل ہے سویڈن ہے فرانس ہے بیلجیوم ہے جرمنی ہے اٹلیا شیزرمنٹ ہیں ان میں کیسی جو ہے ایڈنٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اچھا یہ وائرس جو ہے وہ عام دور پر کہاں رہتا ہے اور کن میں پائے جاتا ہے کہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو زونوسس بھی کہتے ہیں یعنی کہ جانوروں سے یہ جو ہے وہ ہیونس میں آتا ہے یا کہ انسانوں میں آتا ہے جو جانوریں عام طور پر سفیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ اسکوئرلز ہیں جی ہاں گلہری خوبصورت چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے جو ہم سب کو بک پسندے اور ہم دیکھتا ہے کہ سردخت کو پھتے پھانتے ان کو اس کے علاوہ ریٹس ہیں ڈرامیٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹرائمیٹس ہیں یا اس طرح کی سپیشیز ہیں یا آپ کہلیں کہ اردو میں آسان زیمان میں بندروں کی ٹائپ کہلیں اس مہم طور پر یہ پائے جاتا ہے اچھا اس بیماری میں جو ہے ہوتا ہے کہ جب انپیکشن کسی کو یہ لگ جاتا ہے یا بارس لگ جاتا ہے اس سے لے کے جو ہے وہ ظاہر ہونے تک کم سے کم جو ہے وہ چھے سے تیرہ دن لگتا ہے اس لئے اگر کسی کو ہو بھی گئی بیماری تو بگدم سے پتا نہیں چلتا اور یہ پانچ سے کس دن تک بھی ڈیزیز رہ سکتی ہے یا پیر گونے میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے عام طور پر جو ہے وہ دو سے چار ہفتوں میں یہ ڈیزیز عام طور پر ختم ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ سلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے خطبہ خود آئیس سے جو ہے وہ اس کے فیزز ختم ہو جاتے ہیں اس کے دو فیزز ہوتے ہیں ایک فیز کہلاتا ہے انویجن فیز یعنی کہ حملہ آپر فیز اور ایک کہلاتا ہے اسکن ارپشن فیز یعنی جلد کا جو ہے وہ سمٹم جو ہے ظاہر ہونا یا جلدی بیماری کا جو ہے وہ ظاہر ہونا یہوں سمجھے جا آپ یہ جو حملے کے دوران یہاں ہیں یعنی کہ انویجن پیریڈی سے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ زیرو سے پائنگ جانے کے فرن بھی ہو سکتا ہے اور پائنگ دن تک جو ہے رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پتہ رگا سکتے ہیں اس میں وہ خات شدید سر میں درد ہوگا اور لیمپ نوٹ جو ہیں وہ ان کو سویلنگ ہو جائے گی جو چھو چھوٹے غدود ہوتے ہیں ہر طرف گلے میں پائنگ جاتے ہیں ان کی سوزن ہو جاتی ہے کمر درد ہو جاتا ہے پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور شدید جو حیطہ بنائی کا احساس ہوتا ہے کہ کمی ہو رہی ہے مطلب تھکنے لگتا ہے آدمی اچھا دوسرا جو فیز ہے اس کا وہ جلد کا فیز کہلاتا ہے یا جلدی بیماری کا فیز کہلاتا ہے اس میں بخات جو ہے وہ ایک سے تین دنوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر خالش شروع ہو جاتی ہے پورے جسم پہ خاص طور پر خالش شروع ہوتی ہے چہرے پہ اور ہاتھوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ چاندی فیزد چہروں کو متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ ہاتھوں ہتھلیوں اور پاہ مگر اکا پچھتر فیزد کیسز میں جو ہے وہ پائے گیا ہے کہ یہ متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ موں کے اندر بھی چھالے نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ جناٹیلیا یعنی کہ جو پرائیویٹ پارٹ ہوتے ہیں اس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور کارڈنیا وغیرہ یعنی کہ آپ کی دماغ جو آئیز ہوتی ہے یا کہتے ہیں یعنی کہ آنکھیں ان کے کچھ حصوں کو پر یہ افیکٹ کر سکتی ہے تو یہ بیماری ہے ختمناک ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ پھر آہستہ آہستہ یہ جو پیرٹ سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ عام طور پر دو سے چار ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ ختم نہ ہو اور کچھ کاملیکیشنز بھی ڈیولپ کر سکتی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برونکو نمونیا یعنی کہ نمونیا کی خاص قسم ہے برونکو نمونیا کر سکتی ہے خون میں جو ہے وہ سمجھنا کہ جراسیم شامل ہو سکتی ہے اسے سپسس کہتے ہیں اس کے علاوہ جو دماغ ہے اس کی سمجھنا کچھ حصوں کی سوچنا ہو سکتی ہے اسے انکفلائیٹس کہتے ہیں اور پھر جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ آئیز آنکھیں افیکٹڈ ہوتی ہیں تو وہ خاص حصہ ہوتے ہیں اسے قانونیا کہتے ہیں قانونیا جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس قانونیا کے افیکشن کے افیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ویجن بھی لاؤس ہو سکتا ہے یا نہیں کہ آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے تو اللہ نہ کریں کسی کو کاملیکیشن ہو لیکن کاملیکیشن ہو تو وہ پرابلم سکتی ہے اس کو ڈائنیوز کیسے کریں گے ڈائنیوز جو ہے وہ کلنیکل ہی کرتے ہیں آم طور پر پر پرابلم سکتی ہے پرابلم سکتی ہے پرابلم سکتی ہے لیکن اگر آپ کنفرمیشن چاہتے ہیں ڈائنیوزٹک لیبارٹی کے تھرو ڈائنیوزٹک چاہتے ہیں تو پھر اس کا پی سی آر آپ کر لیں تو پی سی آر جو ہے وہ افیکٹڈ ہے بہت زیادہ افیکٹیو ٹیسٹ مانا جاتا ہے ٹرانسویشن کیسے ہوتی ہے اسے میں پہلے ہی زکر کیا کہ یہ جانوروں سے جن جانوروں کو میں نام بتا ہے آپ کو شروع میں وہاں سے ہیومنز پر ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیومن ٹو ہیومن پر ٹرانسفر سکتی ہے اس کے علاوہ ہیومن ٹو ہیومن پر ٹرانسفر سکتی ہے اس کے علاوہ ہی ٹچنگ آپ جو سمجھ لیں کہ متاثرہ شخص اگر کوئی کپڑے وغیرہ یا کئی بیٹ پر سویا ہے کچھ اس طرح کا ہے اور ان جگوں پر آپ جا کے سوتے ہیں یا ان بیٹ کو استعمال کرتے ہیں یا ان کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں بیٹنگ جسے کہتے ہیں بیٹنگ کو استعمال کرتے ہیں تو چانچس یہ ہے کہ آپ کو یہ ٹرانسفر سکتی ہے اس کے بیٹر ہے کہ ان چیزوں سے دور آہ جائے خاص طور پر متاثرہ خاص طور رہا جائے اس کا بہترین طریقہ یہ بچنے کے لئے اچھا کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے انٹیوائلٹ ڈرگز یعنی کہ وائرنس کے خلاف وارساری ڈرگز ہیں جو کہ کام کٹتی ہیں وہ کام کٹ سکتی ہیں موکی پاکس وائرنس کے بیٹر ہے اس کے لئے ویکسین بھی بنای گئے دوہسار انیس میں ایک ویکسین بنای گئی تھی جس کو جو ہے اپنے آپ کو بطا تو ہوں اس کا اس کو جو ہے موڈیفائید اٹینویٹڈ وائرنس ویکسینیا وائرنس یعنی کہ انکرہ سٹرین وائرنس تو یہ ویکسین بنای گئی تھی اپروب ہی ہو گئی تھی لیکن فریکنٹلی ڈیوز نہیں ہوئی تھی اس کے کوئی اس طرح سے پینڈیمیک یا اس طرح کا پھیلاو نہیں تھا ڈیزیز کا جس کے لئے تو یہ ویکسین افیکٹیو ہے اور استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے علاوے سمال بومس کی ویکسینز بھی اس کے خلاف کام کر سکتی ہیں تو بزائر یہ ڈیزیز ابھی ڈس بارہ کنٹیز میں ہے موجود اور سود کیسز کنز ہو چکے لیکن چانسز ہی ہیں کہ شاید یہ اور کنٹیز میں بھی نہ پھیل جائے تو بہتر ہی ہے کہ اس کا علاوہ سے بہتر ایک احتیاط کیے جائے اور ساری جگہ اگر جاری کر دیا اس وائرس کے بارے میں کو کھلانے کے لئے آپ سے بیٹس کروں گا تو میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکیں یہ وائرس کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہ مگر رہے گا اور آپ فرصار 13 بہتر جانب سا آمոھ موسیقی